بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہو جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اقبال ورچولی کیڈمی تو آج ہم ان فیج کا لیکچر نمبر چار کے بارے میں بات کریں گے لیکچر نمبر چار جو ہمارا ہے وہ ہے جو فائل منیو ہے اس کے بارے میں یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جو نئے سٹوڈنٹس ہے اگر ان کو نہیں پتا تو یہاں سے آپ نے فیج سٹنگ کرنی ہے کون سوالہ فیج آپ نے اٹھانا ہے کتنے مارجنز ہونے چاہے اس کے اندر کالم کتنا ہو اور گٹھر وغیرہ تو یہ یہاں سے آپ اوکے کریں گے پھر ان نئے سٹوڈنٹس کے لئے اگر آپ کا کی بورڈ یہاں سے ایڈیٹ سے فریفرنس سے کوئی اور ہے مطلب سپوس کرے فونی ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی دوسرا کی بورڈ ہے فاری سمپل یہ چین امر کی بورڈ یا یہاں سے میں نے کوئی فارسی والا یا عربیک والا کوئی بھی کی بورڈ اٹھا لیا اوکے کر لیا اے پریس کروں گا تو یہاں سے اقبال نہیں تو یہاں پہ یہاں پہ لکھنا آپ کے لئے مشکل ہے اگر میں جاویج لکھوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں آلپ کے ساتھ سین آگیا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں سواد لکھوں گا تو کچھ یہ آگیا یہ مطلب آپ نے کی بورڈ صحیح طرح سے کس طرح اٹھانا ہے وہی پہ آپ نے آنا ہے پریپرنس میں اور کی بورڈ کو آپ نے پونیٹک کرنا ہے فونیٹک کی بورڈ آپ نے اٹھانا ہے اوکے کر لیجئے اب جا کے آپ کی جو لکھائی ہوگی وہ بلکل ٹیک ہوگی اقبال ورچول ورچول ایک ایڈ می اقبال ورچول ایک ایڈ می اس کو اگر آپ سینٹر ایلائن کرنا چاہتے ہو تو سینٹر ایلائن کریں بڑا کرنا چاہتے ہو تو بڑا کر لے کنٹرول ایپ ٹین کے ساتھ آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں کنٹرول ایپ ٹین یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ نوٹ کر دی جاؤ کنٹرول ایپ ٹین چھوٹا کرنے کے لیے ہے سائز کو کنٹرول ایپ ٹین فانس کے سائز کو بڑا کرنے کے لیے اٹھان ورچول ایک ایڈ می اچھا تو یہاں سے پھر آپ جو بھی لکھائی کروں وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہوں اچھا ہم آج پڑھیں گے فائل مینیو فائل مینیو کی اندر جو سب سے پہلا کمانڈ ہے نیو والا جس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول این ایک تو آپ یہ یاد رکھے گا کنٹرول این ذرا میں کلک کر لیتا ہوں کنٹرول این ڈائیلاگ باکس آ گیا ڈائیلاگ باکس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے چینجز لاکر آپ نے اوکے کرنا ہے تو آپ کا نیا پیج آ جائے گا اس کو میں بھی کینسل کر لیتا ہوں تو کنٹرول این کے وساطت سے کیا ہوگا نیو آئے گا اب یہاں پہ نیو کو اگر آپ غور سے دیکھو تو نیو کے سامنے تری ڈائیلاگ باکس آئے گا جس طرح کی اوپن کے سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہو تری ڈائیلاگ باکس ہے تو یہاں پہ اگر میں اوپن کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ڈائیلاگ باکس آگا یا اس کی بعد ہی پلائی ہوگا تو یہ بات آپ ذہن میں یاد رکھے گا نیو کے سامنے تری ڈائیلاگ باکس ہے مطلب داری کی پلائی نہیں ہوگا کنٹرول این اس کی شارٹ کٹ کی ہے میں دوبارہ کنٹرول این کر لیتا ہوں اور اس کو اوکے کر لیتا ہوں تو آپ نے نیا پیچ اٹھا لیا ہوں اب یہاں پہ آپ بھی ایک اور بات بھی نوٹ کریں آپ نے سپوز ان پیچ کو نہیں کلوز کرنا بلکہ اس ڈاکومنٹ کو کلوز کرنا ہے تو اس کے لئے آپ یہ والی جو بٹن ہے یہ چوٹی بٹن یہاں پہ ایک ایکس ہے یہاں پہ ایک ایکس ہے تو اس فائل کو آپ منیمائز بھی کر سکتے یہاں سے آپ منیمائز کریں لیکن اقبال ورچول اکیڈمی ابھی بھی ایکٹ یو ہے جو انٹائیٹل ون ہے کیونکہ ہم نے اس کو نام نہیں دیا اس لئے انٹائیٹل تو اس کو بھی آپ منیمائز کر سکتے ہو پھر مکسمائز کرنا چاہتے ہو تو پھر مکسمائز کر لیں تو یہ مکسمائز ہو گا تو وہ والا فائل ابھی بھی اوپن ہے لیکن نیچے پڑا ہوا ہے اگر آپ اس کو کلوز کرنا چاہتے ہو تو اس کو کلوز کر سکتے ہو مطلب یہ میں نے اوپن کیا اور اس کو میں نے کلوز کیا تو یہ والا اقبال ورشوال اکیڈمی والا فائل اپنی جگہ پہ رہ گا مینیو میں سب سے پہلا کمانڈ نیو کا تھا نیو کی شارٹ کٹ کی کنٹرول این اس کی ساتھت سے ڈائیلاگ باکس آئے گا جس کے اندر ہم نے چینجز لے کر آنے ہیں اور اوکے کرنا ہے تو نیا پہچا جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹ ساتھ ہی ڈاکومنٹس ہم اٹھا سکتے ہیں ان پیچ کے اندر ساتھ مطلب نیو 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 تو ساتھ مرتبہ آپ اپنی نیو فائل اٹھا سکتے ہیں پھر آپ نے ان پیچ کو کلوز کرنا پڑے گا یا ان فائل کو سیو کرنا پڑے گا یا ان فائل میں سے کسی کو کلوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تب ہی جا کے آپ نیا ڈاکومنٹس اوپن کرف آوگے اوپن اوپن مطلب کوئی بھی فائل اگر آپ کے ساتھ سیو ہے یہ اقبال ورچول ایک ایڈیمی کو ہم سیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سیو کی اوپر کلک کرنا ہے تو اوپن سے پہلے پہلے ہم اس فائل کو سیو کریں گے پھر اس کو اوپن کریں گے سیو کی اوپر آپ نے کلک کیا یہاں پہ آپ نے اس کو لوکیشن بتانا ہے بھئی اس کو ڈسٹاپ میں سیو کرے یا ڈی میں سیو کرے یا ای میں سیو کرے فولڈر بنا لیا اور اس کا نام میں نے رکھ دیا انفیج فائل رینیم اور رینیم کی شارٹکٹ کی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایپ ٹو ہے ایپ ٹو تو یہاں بھی میں نے اس کو نام دے دیا انفیج فائل کہ یہ انفیج کے فائلز ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ جو انفیج کے فائل ہے اس کے اندر میں نے پہلا والا جو فائل تھا اس کو میں نے سیو کیا اقبال کے نام سے ٹھیک سیو یہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کو مطلب بڑے ایکسٹرہ الارج آئیکان لیکن یہ تب ہوگا جب ہم چند فائل یہاں پہ سیو کر لیں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ساری کہانی کیا ہے تو اقبال والی فائل کو میں یہاں پہ سیو کر لیتا ہوں فائل کو سیو کرنے کے بعد اب یہاں پہ اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں کنٹرول ایپ فور سے بھی آپ کلوز کر سکتے تھے پھر میں جاؤں گا فائل میں اور اوپن میں اوپن میں آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہوں انفی ایکسٹینشن ہوتا ہے انفیج کا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انفی اور اس کے جو ڈیٹ مارڈیفائی اور ساری کہانی یہاں پہ پڑی ہوئے اگر آپ دیکھو سائز اس کا کتنا ہے ٹائپ کیا ہے انفیج ڈاکومنٹ ہے ڈیٹ مارڈیفائی آٹ اکیس دو آزار اور ٹائم کیا تھا یہ والا تو یہ یہاں پہ ساری ڈیٹیل موجود ہیں اگر آپ کو ڈیٹیل نہیں چاہیے آپ کو ایکسٹرا لارج آئیکان چاہیے تو آپ کو پھر آئیکان ہی نظر آئے گا بڑا سا پکچر بھی نظر آسکتا ہے لارج آئیکان اور اسی طرح میڈیوم آئیکان اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے آئیکان اسی طرح لسٹ تو لسٹ یہ ہے لیکن مجھے ڈیٹیل چاہیے یا آپ کو اگر ٹائل چاہیے تو ٹائل بھی آپ اٹھا سکتے لیکن ڈیٹیل سب سے اچھا ہے تو ہم ڈیٹیل میں رکھ دیتے ہیں تو ان فیج کو آپ کلک کریں اس کو اور اوپن کریں تو آپ کا فائل وہ جو فیلی آپ نے سیو کیا تھا وہ یہاں پہ اوپن ہو گیا آئی ہوپ آپ کو نیو اور اوپن کا سمجھ میں آ گیا ہوگا کلوز یہ آلریڈی ہم کر چکے کنٹرول ہے فور کنٹرول ہے فور جو ہم کرے جا رہی ہے نا بار بار وہی کلوز ہے کلوز فائل ناٹ اپلیکیشن ان فیج کو نہیں کلوز کرنا وہ جو فائل ہے نا یہاں پہ ایک فائل ہے یہاں بھی بھی تھوڑے بہت باتیں وہ طرح میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ اس کو میں نے اوپن کیا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بلینک پیج ہے جہاں پہ میں نے کچھ لکائی مکائی نہیں کی ہے اور میں ڈاریک جا کے کلوز کے اوپر کلک کر لیتا ہوں فائل منیو سے تو یہ مجھ سے ویڈاوٹ پوچے کچھ بھی پوچے بغیر وہ کلوز کر لیتا ہے ریزن کیا ہے کیونکہ وہاں پہ میں نے کچھ لکائی نہیں کی تھی میں دوبارہ بلینک پیج اٹھا لیتا ہوں اور یہاں پہ اس مرتبہ کچھ لکھ دیتا ہوں کچھ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا بہت چھوٹی تاکہ آپ کو نظر آئے تو میں اس کو بہت ترکل لیتا ہوں یہ لکھا اب اس کو میں کلوز کرنے جا رہا ہوں تو میں فائل اور کلوز کے اوپر کلک کروں گا تو یہ مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ نے بیگراؤنڈ کا جو آپ کا جو پیج ہے جس کو آپ کلوز کرنا چاہتے ہو وہاں پہ آپ نے کچھ لکھا ہے کیا اس لکھائی کو آپ سیو کر کے کلوز کرنا چاہتے ہو تو یس پہ کلک کرے سیو ان کلوز یس ڈونٹ سیو سیو مت کرے کلوز کرے تو نو نہیں نہیں یہ بٹن غلطی سی کلک ہو گئی تھی تو کینسل مطلب کچھ بھی نہیں کرنا کینسل تو کینسل ہو گیا پھر میں فائل میں آتا ہوں پھر میں کلوز کی اوپر کلک کر لیتا ہوں اس مرتبہ میں اس کو کہتا ہوں سیو نہ کرے کلوز کرے تو نو ٹھیک ہے نو سیو نہیں ہوا کلوز ہوا پھر میں دوبارہ کنٹرول این میں جاتا ہوں بلینک پیج اٹھاتا ہوں اور یہاں پھر میں لکھ دیتا ہوں اقبال سائز توڑا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے اقبال لکھا پھر میں نے کہا بھائی کلوز کریں اس فائل کو اب اس مرتبہ ہم کہیں گے یس سیو کریں اور کلوز کریں تو جب یس کر لیتا ہوں تو اس کو میں خان نام دیتا ہوں اس کو سیو جیسی میں سیو کروں گا at the same time یہ جو اوفن فائل ہے یہ کلوز بھی ہو جائے گا کلوز ہو گیا اور سیو ہو گیا آئی ہوپ وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نیکسٹ فائل میں نیو ہے اوپن ہے کلوز ہے یہ تو ہو گئی اس کی شارٹ کٹ کیا آپ ضرور یاد رکھے گا کنٹرول این فار نیو کنٹرول اوفار اوفن کنٹرول ای فور فار کلوز فائل سیو محفوظ کرنا کنٹرول ایس اس کی شارٹ کٹ کی ہے کسی بھی فائل کو سیو کرنے کے لیے آپ کنٹرول ایس کو کلک کر سکتے ہو کسی طرح اس طرح نیو اوکے یہاں پہ میں نے لکھا اقبال یا میں نے لکھا پاکستان پاکستان فارنس کو بڑا کر لیتے ہیں کنٹرول ایپ ٹن کے وساطت سے چلو جی پاکستان یہ ہو گیا آپ کیا کریں گے کنٹرول ایس کلک کریں گے یہ ڈائل آگ باکس آ گیا یہاں پہ آپ نام لکھو اقبال خان عابد عابد کے نام سے اس کو سیو کرو سیو کیا اب اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں اب یاد رکھئے گا یہ اقبال ورچول اکیڈمی ایک نام سے سیو ہے کس نام سے سیو ہے کہاں پتا چلے گا کہ اس کا نام کیا ہے اوپر آکے یہاں پہ آپ کو ٹائٹل بار یہ جو انفیج دوہزار سترہ لکھا ہوا ہے اس کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اقبال ڈاٹ آئین پی مطلب آپ نے اس فائل کو سیو کیا ہوا ہے اگر یہاں پہ ان ٹائٹل مطلب کوئی بھی ٹائٹل اس کا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیو نہیں کیا اب میں یہاں پہ کیا کر لیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پاکستان یا کچھ بھی ٹھیک ہے یہ لکھائی میں نہیں کی یہاں پہ میں کوئی چینجز لے کر آیا اور ذرا نوٹ کریں میں کیا کر رہا ہوں میں کنٹرول ایس کو یا کلک کروں گا یا میں سیو کو کلک کروں گا دونوں ایک ہی بات ہے کنٹرول ایس سیو کی شارٹ کٹ کی ہے تو اگر میں سیو کو کلک کروں تو کمپیوٹر مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچے گا کیونکہ آلزڑی اس پائل کا ایک لوکیشن اور ایک جگہ پہ یہ سیو ہے جس کا نام ہے اقبال تو اس کے ساتھ یہ پاکستان بھی سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے سیو کیوں پر میں نے کلک کیا دیکھیں جس پراسس لوا اور سیو ہوا تو اسی طرح یہاں بھی میں کچھ اور بھی لکھ دیتا ہوں جاوید اقبال لکھ دیا اب اس مرتبہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس مرتبہ میں اس کو اس فائل کو کسی اور نام سے کسی اور جگہ پہ کسی اور لوکیشن پہ سیو کرنا چاہتا ہوں تو وہاں اس کے لئے جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول آل پلس ایس یہ ضرور یاد رکھے گا مائک رسوہ پڑھوں میں تو ہم ایفٹویل کو یوز کرتے ہیں سیو اس کے لئے لیکن یہاں پہ ہے کنٹرول آل پلس ایس کنٹرول آل پلس ایس یہ ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھے گا سیو اس دوسرے نام سے اور دوسری لوکیشن پہ تو کنٹرول آلٹ اور پلس ایس تو یہ ڈائل آگ باکس آئے گا اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں نو لیٹس سپوز میں آپ سے پوچھوں کہ اگر اس ٹائم پہ میں جسٹ کنٹرول ایس کو کلک کروں تو کیا ڈائل آگ باکس آئے گا نہیں آئے گا کیونکہ اس کو لوکیشن کا پتہ ہے اقبال کے نام سے آلڑی یہ سیہ ہو جا اس کے ساتھ سیہ ہو جائے گا لیکن یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اقبال ورچول اکیڈیمی اور پاکستان یہ تو ایک اور نام سے سیہ ہو تھے انکلوڈنگ جاوید اقبال اس کو بھی انکلوڈ کرے اور کسی اور لوکیشن بھی کسی اور نام سے کسی اور جگہ پہ اس کو سیہ کرے تو کنٹرول آلٹ پلس ایس کرے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو سیہ کرے امران کے نام سے سیہ کیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا سیون سیو ایس آگے جاتے ہیں تو نیو ہو گیا اوپن ہو گیا کلوز ہو گیا سیو ہو گیا سیو ایس کالیکٹ فار آوٹ فوٹ اب کالیکٹ فار آوٹ فوٹ کیا ہے پہلے تو یہ بات سنیے یہ جو پہلا والا فینل تھا نا یہ والا فینل جس میں نیو اوپن اور کلوز ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا دوسری باتی پینل میں ساری چیزی سیو کرنے کے لیے ہے سیو محفوظ کرنا سیو ایس کسی اور نام سے کسی دوسری لکیشن پہ محفوظ کرنا کالیکٹ فار آوٹ فوٹ سیو کرنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے وہ سورس بھی سیو کرنے ہیں جو ہماری ان فیچ فائل کے اندر ہے پار اگزیمپل پکچر ہے گراپکس ہے پٹوز ہے جس طرح بھی گراپکس ہے وہ گراپکس بھی سیو ہو جائے ناو لیٹس حفوظ میں ذرا وہ جو سیو والا فائل ہے وہاں پہ چلا جاتا ہوں اور وہاں پہ میں ایک اور فولڈر کرتا ہوں ویسی کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں ڈسٹاب پہ بھی جا سکتا ہوں منیمائز کر کے لیکن میں یہاں سے جا رہا ہوں سیو ایس سے تو سیو ایس سے آیا اور اس فولڈر کے اندر میں نے ایک اور فولڈر بنا لیا آؤٹ فوٹ کے نام سے کہ یہ ہمارا آؤٹ فوٹ ہے آؤٹ فوٹ ٹھیک ٹھیک ہو گیا یہ یہ آپ کا جو ان فیچ فائل ہے اس کے اندر ایک اور فولڈر ہے آوٹ فوٹ پار فرنٹنگ پروسس اب یہ ہم کیوں کرتے ہیں پرس کریں آپ کے جو انفیچ کا فائل ہے اس کے اندر پکچرز ہے اس کے اندر بہت ساری گراپکس ہے اور کبھی کبار وہ جو ہم انفیچ کا فائل اوپن کرتے ہیں تو وہ گراپکس نہیں آ جاتے تو ہم نے کیا کرنا ہے جو سورس ہے اس کے جو انفیچ فائل کے اندر جو بھی سورس ہے اس کو ہم نے وہاں پھر سیو کرنا ہے اس کے ساتھ لیکن ابھی اگر ہم اپنے ڈکومنٹ کو دیکھے غور سے تو اس میں تو کوئی پکچر میکچر کوئی گراپکس مراپکس نہیں ہے تو اسی لئے ہم نے سب سے پہلے تھوڑے سے گراپکس اٹھانے پڑیں گے یہاں پہ تو چلو تھوڑے سے گراپکس اٹھا لیتے ہیں گراپکس اٹھانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس والے پکچر کو یہ جو گول ٹائپ کا ہے اس کو میں نے اٹھا لیا یہاں میں میں نے ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے ڈسٹاپ پہ آپ آ گئے اور ڈسٹاپ سے آپ یہاں پہ کوئی بھی پکچر سرچ کر لے کوئی بھی پکچر پک یہ بھی ہیں اور چلو کی یہ بائینری نمبر سسٹم سے میں نے ایک پکچر اٹھا لیا یا بھی تو نہیں یہ پکچر اچھا جی یہاں سے اٹھاتے ہیں چلو یہ پکچر سے جی پی جی جی پی جی یہ والی پکچر ہے گول وہ نے تو یہ ہم نے اپن کر دیا تو اس کے اندر یہ آ گیا یہ آپ یاد رہے کہ اس کو میں موف کر سکتا ہوں اگر پکچر کو آپ نے موف کرنا ہے تو ہینڈ والی ٹول سے کریں گے سارا کا سارا ہم نے اپجکٹ موف کرنا ہے تو وہ تو پھر سیلیکٹر کو اٹھانا ہے لیکن ابھی اس کو ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ سورس اپجکٹ آؤٹپٹ میں کیسے جائیں گے ٹھیک ہے ایک دو تین پکچر اور بھی لے لو تو بہتر رہے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اسے ہی سے اسی طرح میں ایک اور ڈائیگرام اٹھا لیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں ڈبل کلک کر کے یہاں سے کوئی بھی پکچر اٹھا لیتا ہوں کوئی بھی پکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے سیو سیو اس سمجھ میں آ گیا ہے کالیکٹ فار آوٹپٹ غور کریں اب یہاں سے میں سیو کر رہا ہوں اس کو لیکن انکلوڈنگ دس سورس پائل جو جو ایمیجز جو گراپک سے وہ بھی ساتھ میں سیو ہو جائے یہاں پہ میں آ گیا پک کے اندر نہیں کرنا ہماری ڈسٹاپ کے اوپر یہاں پہ ایک فولڈر تھا ان فیچ آہ یہاں پہ میں نے آوٹپٹ یہ جو آوٹپٹ کے لئے ہم نے بنایا تھا اور امران کے نام سے یا to be print یا اسی طرح کوئی آپ لکھ سکتے ہو print کرنے کے لئے تاکہ کوئی بھی یوزر اگر اس کو اوپن کرے اس کو کوئی ایشو آئے تو ساتھ میں وہ پائل بھی پڑے ہو یہ والا فائل جو بیگرانڈ میں آپ کو اور یہ والا فائل to be print اس کو میں نے save کر لیا ٹھیک ہے ہو گیا سے اب یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم انفیج کا جو فولڈر ہم نے بنایا تھا انفیج کا انفیج کدھر ہے یہ رہا انفیج کا یہ فولڈر ہم نے بنایا تھا نہیں ہے یہ ایمیجز ہیں انفیج فائل یہ والا اس فولڈر کے اندر ہم آ جاتے ہیں تو آؤٹپٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ to be print ٹھیک ہے اگر یاد ہو آپ کو تو یہ والا پکچر اور یہ والا پکچر اس گراپکس کے اندر میں اس سپوائل کے اندر میں save کیا تھا اس کو میں open کروں آسانی سے یہ پکچر اٹھا لیتا ہے یہ پکچر اٹھا لیتا ہے سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے ان پیج کے اندر جو گراپکس آپ نے اٹھائے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر نہیں آتے collect for output تاکہ آپ اس کو collect کریں output کے لیے تو وہاں پہ جتنی بھی اس کے اندر گراپکس ہوں گے وہ گراپکس کی جو چوٹے چوٹے پکچر ہے وہ الگ سے اس پولڈر میں آ جائیں گے جب بھی آپ ان پیج کی اس فائل کو open کرو گے تو ساتھ میں وہ پائل بھی open ہو جائیں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں اور اس کے بعد ہم پلیس ایمپورٹ فیکچر اور ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ فیجز کے بارے میں بات کریں گے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو کائنلی سبسکرائب کر لیجئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ